پریے کسان وائیو نمشکار آج ہم بات کریں گے دھان کی فصل میں ابھی بات کرتے ہیں اتراخند کی تو اتراخند میں ابھی دھان کی فصل جو سمر پیڈی ہے گرمی والا دھان ہے وہ چل بھی رہے دوسرا ہمارا نئی فصل دوبارہ دھان جو لاتا ہے جون جولائی میں سٹارٹ ہونے والا ہے جون میں اس پہ بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھان کے اندر بہت ساری سمسیہیں آتی ہیں لگاتار یہاں دھان اور گیوں کی فصل ہو رہی ہے کافی ٹائم سے ہمارے ہاں گنے کی فصل نہ ہونے کے کاران crop production پوری طرح نہیں ہو پاتا تو جو کسان دھان کی کھیتی آگے کرنے والے ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے کیونکہ دھان کے اندر ان کے کھیتوں میں کئی ساری سمسیہیں آتی ہیں پودے کے اندر ٹرلنگ کی بہت سمسیہ آتی ہے کہ ٹرلنگ نہیں ہو پاتی پودہ بیانت نہیں کر پاتا تو ایسے پروڈکٹ کی آجام بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نینوزم ایکسٹوڈ کمپنی کا نام ہے انزین اورگینک گروپ کمپنی ہے بائسٹرڈ انڈیا لیمٹیڈ اور نینوزم ایکسٹوڈ سلیکا یوکت ہے گرینور فارم میں ہے اور اس کے کئی سارے بینیفٹ ہیں کیونکہ اس کے اندر شلیکا پائے جاتا ہے اور یہ شلیکا پودے کے لیے زمین کے لیے بہت ہی آویشک ہے اور اس کے اندر انگریڈینٹس دیئے ہوئے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے اس کے اندر ہے ایسکو فیلم نوڈوزم جسے سمندری گھاس کہتے ہیں یہ نوروے کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر سمندری یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں نوروے کے اندر سمندر میں یہ گھاس پائی جاتی ہے اس گھاس سے یہ رس نکالا جاتا ہے تو ایسکو فیلم نوڈوزم کی اس میں جو ماترہ ہے وہ 10% ہے شلیکا جو ہے 30% ہے اور اس کے اندر آپ کا نائٹروزن ہے 0.25% مینگنیشیم ہے 0.5% کلسیم ہے 0.5% پوٹاس ہے 0.03% اور زنک ہے 0.01% تو اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے اس کے اندر کمپوزیشن ہیں اور اس کا جو مینلی جو بینیفٹ ہے ایک تو ہے یہ اورگینک فارم میں ہے دوسرا کیا ہے یہ پریابرنڈ کے لیے سرکچت ہے فصل کے لیے سرکچت ہے انسان کے لیے سرکچت ہے اور اس کے جو لاب ہیں فصل میں ایک تو سلیکا ہونے کے کاراں یہ جیوک اور اجیوک تناب کو کافی کم رکھتا ہے پانی کی تناب کی استطیق میں بھی یہ کافی شیوک کرتا ہے یعنی جلدھارن شکتی کو بھی بڑھاتا ہے اور سمندری پودے سے لاب کیا ہیں جو ایسکو فلم نوڈوزم ہے سمندری گھاس ہے اس کے رسے بینیفٹ اور کیا کیا ہوتے ہیں ایک تو یہ پرکاس سنسلیشن میں بھی پودے کے اندر وردی کرتا ہے اور دوسرا پوشک تتوں کی اپلبدتہ کراتا ہے اور تیسرا ایک اور اس کا بینیفٹ ہے جو فصلوں میں بہتر اپج اور گڑبتہ کوالٹی میں بھی کافی سیوب کرتا ہے اور یہ اورگینک فارم میں ہے اورگینک پروڈکٹ ہے اس لیے کسان کو یہ اس کا لاب لینا چاہیے اور اس کا جو استعمال کرنے کا جو ٹائم ہے وہ آپ دھان روپائی کے پندرہ سے تیس دن کے بیج میں کھا دیا یوریا یا آپ مٹی ریت کے ساتھ چھے کلو پرتی اکڑ استعمال کر سکتے ہیں اور سبھی طرح کی فصلوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دھان گنہ گیون سرسوں سبجیاں سبھی طرح کی ویجی ٹیبلوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دھان کے اندر چھے کلو کی ڈوز ہے گنے کے اندر دس سے بارہ کلو کی ڈوز ہے اور مارکیٹ کے اندر یہ آپ کو ایویلیویل ہے اور کسی بھی آپ شاپ پہ آپ بات کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہماری شاپ ایک اور ہمارے جو ڈسٹیبوٹر ہیں وہ ہیں رنجیت کرشی شہبہ کے اندر کلیان پرنانک متہ میں آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں اور اورگینک کھیتی کے بارے میں اگر جانکاری ہے تو ان کے ثروع آپ نمبر لے سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں